آئین بقیدہ آرٹیکل تین سو ستر کے حوالے سے یہ سپیشل سٹیٹس دیا ہوا تھا آج نیندر موڈی نے اس کو ختم کرنے کی ایک بہت ہی ایک گھٹیا کوشش کی ہے جس کو پورا پاکستان شدید ترین الفاظ میں رد کرتا ہے اور اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی گریوی حرکت سلامتی کانسل کی جو کاردادیں ہیں اور اقوام عالم کی پچھلے ستر سال میں مختلف اوقات کے اوپر جو کمٹمنٹس ہیں محضب دنیا کی جو سوچ ہے نیندر موڈی کی یہ یہ فیصلہ سلامتی کانسل کی کاردادوں اور سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے خلاف بغاوت ہے اور نیندر موڈی کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دو ہزار دو میں انڈین سٹیٹ آف گزرات میں جو مسلمانوں کا اس نے قتل عام کیا تھا ہزاروں لوگوں کو شہید تو اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ الیکشن جیت کر وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچکانہ سوچتی لیکن آج یہاں پر میں جو حاضر ہوا ہوں وہ پوری قوم کو ایک آواز کے ساتھ بات کرنی ہے تقسیم کی لکیر کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اتحاد کی بات کرنی ہے اور جوائنٹ سورس کے ساتھ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ستم ہو رہا ہے اور کشمیر کی وادی میں دن رات جو بے گناہ کشمیریوں کا خون بے رہا ہے ابھی چند دن پہلے کلسٹر بومز کے ذریعے کس طرح نہتے کشمیریوں کو اور ایڈوزگیوک پر شہید کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا یہ یعنی حالیہ سالوں کی بدترین مثال ہے تو آج پوری پاکستانی قوم وہ ایک زبان کے ساتھ محضب دنیا سے مطالبہ کر رہی ہے سلامتی کانسل سے مطالبہ کر رہی ہے اقوام مددہ سے مطالبہ کر رہی ہے ہندوستان کی وزیراعظم آن جہانی جوہرال محرو نے لوگ سبا میں کہا تھا پچاس کی دہائی میں اور پھر ایک سے زیادہ قرار دادیں اس کے اوپر پاس کی گئیں کہ کشمیر میں باقاعدہ حق کے خود ارادیت دیا جائے گا پلیمیسائٹ ہوگا آج تک نہ صرف اس وعدے کی دھجیاں اڑائی گئیں کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی مگر آج نندر موڈی نے جس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ آپ سب جانتے ہیں پچھلے کئی سال سے میں نندر موڈی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ہیز ہیزہ ہیزہ بچھر جس نے مسلمانوں کو شہید کیا اور اس کی بات پر ہم کس طرح ٹرس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عالمی برادری کا یہ امتحان کا وقت ہے آج ہمیں پوری دنیا سے یہ توقع ہے کہ وہ آج کشمیروں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور جو سپیشل سٹیٹس جو آج چھینہ گیا ہے اس کو رسٹور کروانے میں عالمی برادری کشمیروں کا ساتھ دے گی پاکستان کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملائے گی اور اور اس میار پر اترے گی جس میار کا جو محضب دنیا ہے وہ دن رات پرچار کرتی ہے چاہے وہ ایکویلٹی ہے چاہے وہ سیلف ڈیٹرمنیشن ہے چاہے وہ فریڈم آف 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 ایکشن ہے چاہے وہ آزادی کی بات ہے محضب دنیا اس کا دن رات پرچار کرتی ہے آج ان کا امتحان کے وقت آ چکا ہے کہ آئیں کھڑے ہوں نہتہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں آزادی کے ان متواروں کے ساتھ کھڑے ہوں حق خود ارادت کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اس قوم کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ بیواؤں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان اٹھے گا اور پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جن قوتوں کے ذریعے اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا غازمانہ قبضہ کیا وہی شاید قوتیں یہاں پر کشمیر میں وہی ساتھ دے رہی ہیں آپ پھر کسی کی زبان کو نہیں روک سکتے آپ پھر کسی کو دل کی بات کہنے سے نہیں روک سکتے اور آج صدر ٹرم کا بھی امتحان ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ابھی یہ حالیہ دورہ ہوا ہے وزیر ازم پاکستان کا وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں اور نرندر موڈی نے اس کے بارے میں اشارہ دیا تھا اور پھر کس طرح ہندوستان کی حکومت نے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ اس کی اس کو نگیٹ کیا تو کیا یہ سالسی کا جو پریزنٹ ٹرمپ نے جو ایک کا پیش کیتی آفر کیا یہ ٹرمپ کارٹ تھا یا ٹرائپ تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صدر ٹرمپ کی بات پر سنجیدگی سے ہم نے اعتبار کیا تو آج ان کے لیے بھی یہ لمعہ فکریہ ہے ان کے لیے بھی آج امدہان کا وقت ہے کہ وہ صرف وہ اس بات کو ثابت کریں کہ وہ کسی اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے یہ سالسی کی آفر نہیں کی تھی بلکہ وہ اس پر سنجیدہ تھے وہ ثابت کریں کہ اگوانستان میں جو امن قائم کرنے کے لیے پاکستان نے اپنا بھرپور رول ادا کیا اور حد والمکان کوشش کی کہ طالبان کو ٹاکنگ ٹیبل پر بٹھائے جائے اور پاکستان کی جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنا بھرپور رول ادا کیا پرسنڈ ٹرمپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اپنے کسی پرسنل ایجنڈا کے وجہ سے انہوں نے سالسی کا وہاں پر نعرہ نہیں لگایا تھا وگرنہ ہم پر یہ سمجھنے پر کاسر ہوں گے کہ صرف اخوانستان سے پریزنڈ ٹرمپ نے اپنے ٹرپس کو نکال لنے کے لیے جو کہ انہوں نے الیکشن میں وعدہ کیا تو اگلا الیکشن آنے والا ہے یہ ایک گمک تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلامی دنیا کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کاسا بلنکہ سے لے کر کولر امپور تک جو ہمارے جو پچاس ممالک ہیں سے زیادہ جن کے پاس تیل بھی ہے جن کے پاس وائٹ آئل ہے بلیک آئل ہے گولڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی ایٹمی قوت بنایا ہے یہ عالم اسلام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اس کو بھی آج کھڑا ہونا ہوگا آج کشمیریوں کے ساتھ ان کے ان کا حق دلوانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا وگرنا پھر یہ ایک سوالی نشان بن جائے گا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اسلامی بلوک کو تو وہ کیا نہ صرف فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دلوا سکے آج کشمیر میں بھی جو فلسطین کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی گئی جو بدترین سفاقی کی گئی آج وہی ظلم و ستم کشمیر میں کروایا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کے بر خاموش ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ چپتے وہ سوالات جو آج کشمیر کی وادی کے اندر جو بسنے والے جو مجارٹی مسلمانوں کی ہے وہ پوچھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کس طریقے سے آج محضب دنیا اسلامی دنیا ان کی مدد کو آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس بارے میں بالکل کلیارٹی کے ساتھ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کشمیر میں آج جو نرندر موڈی نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے جو آرٹیکل تین سو ستر کو ایمنڈ کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں پر کشمیر میں وہ ہندو آبادی کو وہاں پر آباد کرنا چاہتا کیونکہ آرٹیکل تین ستر جو تھا وہ اس کے اندر ایک وہ ممانت کرتا تھا ایک سٹمبلک بلوک تھا کہ کوئی جو کشمیر میں نہ بسنے والا وہاں پر نہ پرمنٹ رائش اختیار کرسکتا ہے نہ وہاں پر پراپٹی یا زمین خرید سکتا ہے آج اس دفعہ کو ختم کر کے نرندر موڈی زبردستی بندوق کے نوک کے اوپر وہاں پر کشمیریوں کی جو اویولمنگ جو مجارٹی ہے مسلم مجارٹی اس کو اس ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو میرے پاکستان کے جو بائیس کروڑ عوام جو ہیں الحمدللہ وہ یہ نہیں ہونے دیں کہ موڈی صاحب آپ کسی غلط فیم نہ رہنا اور ابھی پچیس یا چھبیس فوری اسی سال کو وہ جو ابی نند جو ہے اس کا قصہ ابھی بھی جنہوں میں سب کو تازہ ہے کہ کس طرح آپ کے وہاں سے چوری چھپے جہاز وہاں سے اڑے اور کس طرح یہاں پر شاہینوں نے ان کو دبوچ لیا اور پھر ایز ایز ای میجر آف گوڈویل آپ کو وہ پولٹ آپ کے حوالے کیا اور آج آپ اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ تو ستر سال آپ نے ظلم ستم کیا آج ان کی جو آبادی کو ان کی جو مجارٹی کو بدلنے کے لیے آپ ان ہتکنڈوں پر اتر آئے ہیں انشاءاللہ یہ ہتکنڈے کامیاب نہیں ہوں گے یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں اس لیے میں میں نے آج ہی سپیکر نیشنل اسمبلی کو میں نے خط لکھا ہے کہ وہ فل فور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن طلب کریں اور اس برننگ ایشو کے اوپر ہم بات کریں تاکہ پوری قوم ایک آواز کے ساتھ دیلی سے لے کر موسکو تک اور موسکو سے لے کر واشنگڈن تک اور وہاں سے لے کر بیجنگ اور پوری دنیا میں ہماری ایک آواز جائے اور گرجدار آواز جائے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم اور ستم نہیں ہونے دیں گے کسی ثورت نہیں ہونے دیں گے اور اللہ کے سہارے ہم انشاءاللہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور کشمیریوں کو پاکستان پہلے سے بھی زیادہ سفارتی سیاسی اور مورل سپورٹ مہیا کرے گا انشاءاللہ اور کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے کہ الحمدللہ اور لیکن اگر موڈی کو یہ کوئی یہ کوئی ہے زوم کہ وہ جنگ کے ذریعے وہ معاملہ جیت سکتا ہے تو اس کو بہت بڑی بھول ہے میں نے شبیل سلوی کیوں آپ کے مثال دی ہے الحمدللہ ہماری جو عام فورسز ہیں اس کو اپنا چھڑی کا دودھ یاد درہ سکتے ہیں بڑی وانٹو ونڈ دس وار نوٹ تھو ملٹری وار بٹھو اکنومک وار اور میں پہلے بھی کئی مرتبہ کیا چکا ہوں without going into any kind of digression کہ ہمیں مشرقی جرمنی کی مثال ہمیشہ ذہنوں میں تازہ رکھنی چاہیے کس طریقے سے مغربی جرمنی سے اس کا آدھا حصہ جنگ کے ذریعے عروض نے اپنے قبضے میں لے لیا مگر مغربی جرمنی نے حمد نہیں ہاری دن رات محنت کی اور محنت اور محنت اور محنت اور دیانویت کے ساتھ پچاس سال بعد واپس مشرقی جرمنی وہ اس کا جھولی میں آگرا اور آج مغربی اور مغربی جرمنی ایک ہیں کشمیر کے اوپر ہندوستان نے غازبانہ ایک قبضہ کیا ہوا ہے اور اس قبضے کو چھوڑانے کے لیے ازادی دلوانے کے لیے پاکستان کو وہی موڈل بننا پڑے گا کہ اس کے بغیر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے اس لئے میں سوشتہ ہوں کہ سپیکر نیشنل اسمبلی کو جلاس فوراں بلانے چاہیے مجھے امید ہے وہ فوراں بلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج راجہ جو صاحب جو ہمارے پرائم نیسٹر ہیں فاروق حیدر ان سے میں نے بات کی اے جے کے اور ان کو اپنی طرف سے پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے بھرپور سپورٹ کے یقین طلاعہ ہے کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیری میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازاد کشمیر کے بھائیوں اور حکومت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مل کر ہم انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے مجھے آج پاکستان کے جو جو ٹائم ٹیسٹر جو دوست ہیں جنہوں نے سردی اور گرمی میں پاکستان کے ساتھ دیا اپنا طفان آیا زلزلے آئے پاکستان کا ساتھ دیا کشمیریوں کا ساتھ دیا آج ان دوستوں سے بھی اپیل کرنی ہے جن میں سرفرس چار پانچ ہمارے انتہائی قریبی دوست ممالک ہیں چین کے پریزنٹ شی جمپنگ اور پریمیر لی سے میری اپیل ہے میری اپنا سعودی عرب کے ہمارے بہت ہی جو ہمارے برادرانہ تعلقات جن سے ہیں اور بھائیوں جیسے تعلقات ہیں کراؤن پرنس محمد بن سلمان ان سے میری اپیل ہے بادشاہ جناب سلمان بن عبدالعزید سے اپیل ہے ترکی کی صدر طیب اردوان سے اپیل ہے اور ہمارے جو دوسرے دیگر اسلامی سعودی یو ائی کے جو کراؤن پرنس جناب محمد بن زائد ان کے والدے گرامی مرہوم شیخ زائد پاکستان کے بہترین دوستوں میں چمار ہوتے تھے مجھے اپنا ہز ہائنس کراؤن پرنس محمد بن زائد ان سے اپیل ہے کہ آج بائیس کروڑ امام پاکستان کے نہیں کشمیری امام نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ آپ پاکستان اور کشمیری کے ساتھ آج اس آڑے وقت میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور مجھے پوری یقین ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اور حق کی بات کریں گے انصاف کی بات کریں گے اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہندوستان کے آپ جو جو اس نے حرکت کی ہے مودی اس کی آپ بھرپور مزمت کریں گے تاکہ مودی سرکار مجبور ہو جائے اس سٹپ کو واپس دینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے یہ عظیم دوست جو ہیں جو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا وہ انشاءاللہ آج پھر وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو فل فور دیلیگیشن ترتیب دینے چاہیے کہ وہ ان ممالک میں جائیں اور جا کر وہاں پر پوری طرح ان کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ ان ممالک کو بتائیں اور یقیناً یہ پاکستان کے بہترین دوستوں میں تو برطانیہ کو بھی کہوں گا برطانیہ پاکستان کا ایک بڑا ایک ریلائیبل فرنڈ ہے اس کو بھی آج پاکستان کی اس معاملے پاکستان کے اور کشمیریوں کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مجھو یقین ہے کہ جو اولڈرس سیٹ رہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ ہمارے پاکستان کی قومی مفاد کا مسئلہ ہے حضرت قائد عظم نے کشمیر کے بارے میں جو ارشادات کیے جو ان کے فرمودات ہیں کشمیر پاکستان کی شہر حق ہے لائک لائن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس خطے میں جو صورتحال موڈی سرکار نے پیدا کر دی ہے وہ ایک بہت خطان حد تک پیدا ہو چکی ہے اور جو کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے تہار جیل میں یاسن ملک سے تمام ہمارے کشمیری لیڈرشپ جو گرفتار کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم اور زیادتی ان کے پر تشدد کیا جا رہا ہے چاہے وہ سعید گلانی صاحب ہوں چاہے وہ میر وائز فاروق صاحب ہوں اور دوسرے ہمارے جتنے میں ساتھی ہیں وہاں پر وہ بھرپور مضامت کر رہے ہیں وہ اسیران ہیں وہ کارکنان ہیں مدرمہ اندرابی ہیں ان سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کشمیر کاؤس کیلئے کوئی قوم پر بھائیز نہیں کیا کہیں انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی کہیں جھول نہیں دکھایا میں سمیتا ہوں کہ آج بائیس کروڑ عوام پاکستان کے یک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بھائیوں بزرگوں ماں اور بہنوں پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر کاؤس کیلئے تو میں سمیتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف حضرت قائد عظم کے فرمودات کو سامنے رکھنا چاہئے بلکہ مسلمہ اصول ہے آزادی کا جس کی کمیٹمنٹ ہندوستان نے کی ہے یومن نے کی ہے دنیا نے کی ہے ہمیں اس قوش کے ساتھ پوری طرح قائم اور دائم رہنا ہوگا چاہے اس کے لئے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور اس قومی شہرک کے اوپر ہم ہندوستان کا ہاتھ نہیں ڈلنے دیں گے انشاءاللہ اور اس کے لئے یقیناً میں نے اس طرح ارس کی کہ war is not a solution فوجی جنگ اس کا solution نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی موقع آیا تو افواج پاکستان جو ہما وقت جذبہ شہادت سے وہ بھرپور ہے سرشار ہے اور جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشتگردی کے خاتمے کے لئے جانے لڑا دی عظیم قربانیاں دی ہیں چاہے وہ آفسرز ہیں چاہے وہ جوان ہیں چاہے ان کے بچے ہیں یہ ایک مجھے اس میں تفصیل میں نہیں جانا جانا تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر انہوں نے پاکستان کے دہشتگردی کو خاتمہ کیا ہے اگر ہندوستان نے میلی آنگ کی طرف پاکستان کے طرف دیکھا تو انشاءاللہ افواج پاکستان اس میلی آنگ کو وہ وہ نکال کر پاؤں تلے رون دیں گے لیکن ایسا خدا کرے کہ ایسا موقع کبھی نہ آئے ایسا موقع کبھی نہ آئے لہٰذا ہمیں کشمینوں کے مفادات کے لیے ہر چیز ہمیں مقدم رکھیں جائے اس کو اور ہر چیز کو قربان کر دیں اس کے لیے اور کسی کے ٹرپ میں کسی کے ایک سازش میں ہم نہ آئیں اور حالیہ دنوں میں جو بڑی خوشیوں کی لہر دوڑی اور جو جو کہا گیا میں اس وقت میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں تقسیم نہیں کرنا اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو آپوزیٹن جو ہے وہ فل فور مشافرت کرے گی کل میں اسلام آباد جاؤں گا وہاں پر مل کر بیٹھیں گے اور سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا ایک آواز سے بات کرنی ہوگی اور میں یہ بات سمیم کلب سے کر رہا ہوں میں دل کی اتھا گرائی جو کر رہا ہوں میں صرف ایک نوٹ آف کاشن امران خان نیاجو کو دینے چاہتا ہوں کہ پلیز ڈونٹ مس کنسلو اٹ بڑی تکلیف ہوگی پوری قوم کو اگر آپ نے کہا کہ یہ یہ بھی این آر او یہ فلان ہے آج اگر اپوزیشن اگر آج ایک پیج پہ آنے چاہتی ہے تو صرف کشمینیوں کے حق کے لیے حق خدا ارادت کے لیے اسلام کے بول بالے کے لیے پاکستان کے وقار کو مجرور نہ ہونے دینے کے لیے نوٹ فر ایک پیج نوٹ فر ایک پرسن بٹ فر ایک قوس اور ایک گریٹر قوس ایک گریٹ قوس تو اس لیے آپ اپوزیشن کی خاص طور پر اگر آپ زخم پر نمک چھڑیں گے تو چھڑکیں گے تو اس سے معاملات بہت خراب ہوں گے اس لیے ہم بڑے بڑی ایمانداری سے سنجیدگی سے with sincerity of purpose at our command ہم پوری قوم کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ایک پیج پر آنا ہے انٹائر پولٹیکل سپیکٹرم our 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 armed forces جنرل پبلک ٹریڈرز ہوں اپنا دانشور ہوں سیاستدان ہوں کلم کار ہوں آفس کوئی ہو ہمیں اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اس بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ کہ آج ہم نے کوئی کمزوری دکھائی تو پھر آئندہ آنے وال نسلے میں معاف نہیں کریں گی اور اقبال کے اس شعر پر بات ختم کرنے چاہتا ہوں کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں ہر بات کہہ دی ہے تو اس لیے ہم سب ایک انتہائی اہم موڑ سے گزر رہے ہیں بہت ایک کردکل مومنٹ ہے اور موڑی کی یہ جو مضموم کوشش آرٹیکل سیونٹی کو ختم کرنے کی بھرپور اس کی خالی الفاظ کے ساتھ مضامت نہیں بلکہ پوری مضامت کرنا ہوگی جو بھی ٹولز ہمیں ویلیبل ہیں پولیٹیکل ڈپلمیٹک مورل ان تمام نظرائع کو ہمیں بروکار لانا ہوگا اور سلامتی کانسل کی جو مسلمہ جو قراردادے ہیں دنیا کے جو مسلمہ جو اسور ہیں اس کے خلاف جو کلم کھلا جو بربریت اور بغاوت کی ہے موڑی نے ہمیں عالمی جو جو دمیر اس کو جنجوڑنا ہوگا اور اس کے لیے ہر چیز ہمیں قرمان کر دینی چاہیے مگر موڑی کی اس سازش کو ہمیں کشی صورت بھی کانگیاب نہیں دینے چاہیے کیونکہ کشمیر ایک مسلمہ متنازہ ایک ایشو ہے ایک پرزکر ایک ملے سکتا ایک سکتا ایک 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 انگلیش پرس کہ دلیشن آرکل 370 در اندین کانسلیش بی پرائمزر موڈی اس مورنگ دلیشن